السلام علیکم میت کرتا ہوں آپ سلام لوگ خرید سے ہونے آج میں حضر مائکسورٹ پرپ پوائنٹ کی ایک اور نئی بڑے قصدار تھی آج کی سیڈیو میں انشاء میں آپ کو سکھانے جوارا ہوں کہ مائکسورٹ پرپ پوائنٹ کی جو پریزنٹیشن کی فائل ہے ٹھیک ہے سرائیڈ جو اس کو کیسے سیو کرنا ہے ٹھیک ہے سیو کرنے سے پہلے کچھ جائے وہ اہم باتیں ہیں ٹھیک ہے جن کو ذہن میں اکنا لازمی ہے پہلی دفعہ فائل کو سیو کرنے کے لئے پہلی دفعہ فائل کو سیو کرنے کے لئے فائل کا نام اس سے موجود ڈیٹا کی مناس پر سے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ بات دوسرا آپ فائل کا نام ٹھیک ہے نام ایک سے لے کر دو سو پچپن شرکر تک جا وہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سرائیڈ شو کا ایک نام آپ ایک نام دو فائل کو نہیں دیا جا سکتا اگر انہیں ایک ہی فولڈر میں سیو کرنا ہو ٹھیک ہے اگر ایک فولڈر ہے ٹھیک ہے اس میں آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی نام سے دو فائلیں سیو ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں ایک ہی فولڈر میں دو فائلوں کو سیو تو پھر جو دونوں کے نام ڈیفرنٹ ہونے جائے ٹھیک ہے پھر جب وہ فائل ایک فولڈر میں دو فائل سیو ہو سکتی ہیں اس کے بعد فائل کو سی ڈسک پارٹیشن مائی ڈاکومنٹ کے فولڈر یا ڈاکومنٹ کے فولڈر یا ڈاکومنٹ پر سیو نہ کریں کیونکہ ونڈوز میں خرابی کے صورت میں ان پر موجود ڈیٹا عام طور پر زائے جاتا ہے کیونکہ جب آپ ونڈو کریں گے ٹیک ہے دوبارہ نہیں اگر آپ کے کمیٹر کے مسئلہ ہوگا آپ ونڈو کرنی پڑی تو یہ جو چیزیں ہیں دیکھٹراب سی پارٹیشن ڈاکومنٹ ڈیکٹراب پر یہ ہے ٹیک ہے اس پہ کوئی بھی ڈیٹا ہوگا وہ آپ کو ضائع ہو جائے گا ٹیک ہے تو اگر آپ نے ونڈو کرنی ہے ٹیک ہے تو آپ پہ ان ڈاکومنٹ سے ٹیک ہے ڈسک پارٹیشن ڈاکومنٹ 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 سے فائل کو جب وہ رموو گر کے اپنے کسی اور پارٹیشن میں رکھنے ٹیک ہے سی ای میں رکھنے ڈی میں رکھنے یا جو بھی سی کے لئے کوئی بھی پارٹیشن آپ کے پیسی پر بنی ہے آپ جائے وہ اس کے اوپر سیو کریں ٹیک ہے اچھا ہی اب میں آپ کو بقیدہ سلائیڈ شو ٹیک ہے سیو کر کے دکھاتا ہوں ایک منیو اوپن کرنا ہوں ٹیک ہے سلائیڈ شو کنٹرول پلس پلس اینڈ شارکٹ کی کے ساتھ دوسرا فائل ٹائپ پر جا کر اس پہ کلک کریں گے ٹیک ہے اور سیو تو کیا ہوگا پھر وہ آپ کو آپ کی پیسی کی ہارڈ ری میں لے سا جائے گا ٹیک ہے وہاں پر جب آپ جب وہ اپنی سلائیڈ شو کو سیو کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو کنٹرول پلس اینڈ شارکٹ کی جب وہ نیو کے لئے ٹیک ہے اور فائل سیو جائے وہ سیو کی اس کے بعد اگر آپ یہاں سے بھی اگر آپ نیو پہ کلک کریں گے تو بھی ایک نیو سلائیڈ شو اپن ہوگی اب میں پہلے ایک نیو سلائیڈ ٹیک ہے اس کو کرتا ہوں نیو بلینک پریزنٹیشن ٹیک ہے اس پہ آپ میں کلک کرنا ہے اگر آپ نیو پریزنٹیشن اپن کرنا سکتے بلینک پریزنٹیشن اس کے بعد کریٹ ٹیک ہے تو یہ دیکھیں ایک بلینک پریزنٹیشن اپن ہوگی ٹیک ہے اب اس کو سیو کرنا ہے سیو سیو کرنے کے لئے چھوٹکٹ کی کنٹرول پلس ایس اور اگر آپ فائل سے ٹیپ پر کلک کریں گے اور یہاں سیو کا اپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں ٹیک ہے تو اس طرح آپ کے سامنے منڈو آگی ٹیک ہے یہ والی یہاں سے آپ کو پوچھو کہ آپ کس ڈرائیو میں پریزنٹیشن کو سیو کرنا چاہتے ہیں ٹیک ہے اس پر دیکسٹوپ یا ڈاکومنٹ یا ڈاکومنٹ یا ڈاکومنٹ یا ڈاکومنٹ یا ڈاکومنٹ لیکن آپ نے سی ڈاکومنٹ یا ڈاکومنٹ ان کے علاوہ آپ نے کوئی اور دوسری پارٹ سیلیکٹ کر لینی ہے اب اس میں میں سیلیکٹ کر رہا ہوں ایف ٹیک ہے ایس ڈرائیو کر لی سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے نام ٹیک ہے ادھر آپ فائل کا نام لکھیں جو اپیسمنٹ ڈیٹر میں اس جس یہاں پر بلینک لکھو ہیں اس کا نام لکھو ہیں جی بلینک لکھ لیا اور اس کے بعد سیو پر کر لیا کلک ٹیک ہے آپ جہاں اس کو میں اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ سیو کام ہوئی ہے ٹیک ہے یہ ایف ہے ایف گرائیو یہاں پر جاؤو سیو آئی ہے ہماری پیزنٹیشن یہ دیکھتے ٹیک ہے یہ پہ سلائیڈ شو ٹیک ہے جو سیو کی ہم نے سیو ہو چکی ہے ٹیک ہے اس طرح جاؤو آپ سلائیڈ شو کو سیو کر سکتے اس کے بعد دیری سیو سلائیڈ شو یہ کہہ سیو کی فائل میں کسی بھی تقدیلی کے بعد ٹیک ہے بطلب کہ اگر آپ کچھ بھی ڈیٹا لکھتے ہیں لکھنے کے بعد آپ اس کو ٹیک ہے اس کے بعد آپ دوبارہ اس کو ری سیو کریں ٹیک ہے ایک پر سیو کر لیا ٹیک ہے اپنے کمپیوٹر پر پی سی کے اوپر اس کے بعد دوبارہ جب آپ ایک اور لائن لکھیں دوبارہ سے آپ جب وہ ڈیٹا لکھنا پڑے گا تو کیا ہے کہ سیو کی گئی فائل میں کسی بھی تبدیلی کے بعد دوبارہ ری سیو کرنے کے لیے فائل کو ہر ایک لائن کے بار ری سیو لادمی کریں ٹیک ہے پور زیمپل ٹیک ہے یہ لائنک ہے ٹیک ہے بالکل پیس ڈیٹا لکھتا ہوں ٹیک ہے اس کو بھی ایٹی سیو کرنا اپنی ساتھ ساتھ میں لکھتے جانا اور ایٹی سیو کرتے جانا ٹیک ہے کنٹرول پلاس ایس شورٹکٹ کی ساتھ آپ میں اس کو سیو کرنا ہے تو اس کی شورٹکٹ کی جب میں لکھتا ہوں ٹیک ہے کنٹرول پلاس ایس ٹیک ہے ریز سیو کے لئے کہ جب بھی آپ فائل میں کچھ بھی لکھیں اس کے بعد آپ اس کو ریز سیو لازمی کریں تو آپ کا جو ڈیٹا وہ سیو ہوتا جائے ساتھ ساتھ ٹیک ہے تو یہ تھی آئی کی ویڈیو ٹیک ہے بیس کرتا ہوں ویڈیو آج کیا آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی ٹیک ہے ویڈیو اچھ لگے تو اس کو لائک کریں ٹیک ہے اور کمنٹ کریں تو اگر آپ میرے چنل پر نئے تو اس کو سکرائی بل لائک کو ضرور پیس کریں تاکہ مزید ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لے دیجئے اجازت اللہ حافظ